پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہر صورت جانا ہوگا آج مریم نواز نے پھر لہور میں ریلی نکالی اور کہا کہ عمران خان پی ڈی ایم سے ہاتھ جوڑ کر این ارو مانگ رہا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے موفشل لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں موفشل لکمان یوٹیوب چانل اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کی صورت میں حکومت کو مزید ڈھائی برس دینے کو اپتیار نظر نہیں آتی پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہر صورت جانا ہوگا اس کے لئے جو بھی حکمت عملی اختیار کرنا پڑے گی وہ کی جائے گی مسلم لکنون اور جمعیت علماء اسلام دونوں کی لیڈیشپ ہر قدم اٹھانے کو تیار نظر آتی ہے اور اس میں شاید مشکل مرحلہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر رازی کرنا ہے کہ اس سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اسے پیپلز پارٹی کی جانب سے مریم نواز کے نعرے آر یا پار کو پی ڈی ایم کی بجائے نون لیگ کی سوچ کہا جا رہا ہے اور یہ بھی پورا سچ ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے سب کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہر جماعت کو پی ڈی ایم کے اہداف کے ساتھ ساتھ اپنے وولٹ بینک کو بھی مطمئن رکھنا ہے ساتھ ہی پی ڈی ایم میں سوائے پیپلز پارٹی کے باقی جباتو کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھیں ایک لمحے کے لیے کہ مریم نواز اور مولانا فضل ربانہ کر کے اسطیفے دے دیتے ہیں اسیمبلی سے تو وہ دونوں ہی اسیمبلی میں ہے ہی نہیں تو ان کے اسطیفے کی کیا ویلیو دوسروں کو کہہ رہے ہیں اسطیفہ دینے سے بہرحال بلاولہ اس کے قریبی حلقوں کے مطابق پیپلز پارٹی اصولی طور پر تو سطیفے دینے پر حاصل ہے لیکن وہ آگے کل لائے عمل بھی تہہ کرنا چاہتی ہے اب یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے کہ وہ بینہ تزبزب آر یا پار کرے گی یا پھر رائے فرار اختیار کرے گی تو حکومت کی پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے ایسے سراغ ڈھونڈے جائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے مستقل طور پر رائے آمہ کو یہ تاثر دیا جائے کہ اپوزیشن تو تقسیم ہوگی ہے جہاں تک اس بے اختلاف والا اتحاد کا یہ موقف ہے کہ لہور کا جلسہ تاریخی ثابت ہوگا تو یہ ناممکن تو نہیں مریم نواز نے اب تک جتنے اجتماعات کی ہیں وہ قابل تعریف نہ سئی قابل توجہ ضرور ہے اور ان میں جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد یہی بتا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووڈ بینک قائم ہے اور جلسہ ہوگا تو یہ سب آئیں گے اور ان کے ساتھ دوسری جماعتوں والے بھی توجہ دیں گے تو ہم یہ مدد نظر رکھے گا کہ بھوک افلاس اور بیروزگاری نے جو حالت کر دی ہے وہ عام لوگوں کو بھی رونک بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے اگرچہ پی ڈی ایم والے بھی مہنگائی اور بیروزگاری پر موثر توجہ تبھی تک نہیں دے رہے لیکن اس وقت لہور میں تیرہ دسمبر کو پی ڈی ایم کے جلسے کی میزبانی مسلم لیگ نون نے بقاعدہ چیلنج کے طور پر لے رکھی ہے مریم نواز کے سوشل میڈیا کنونشن اور مختلف ریلی سے دھواندار کتاب دراصل لوہوریوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے ہیں نواز صریف پہلی اپنی ساری سیاست کا وزن مریم نواز کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں جیسے مریم نواز آر یا پار کا نعرہ باہر سے زیادہ اندر والوں کے لیے بھی پہکام ہے جیسے مسلم نگنون کے اندر موجود جو لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں انہیں اب بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے آسان الفاظ میں میرا اشارہ شباز صریف اور فیملی کی جانب ہے آج مریم نواز نے پھر لہور میں ریلی نکالی اور کہا کہ امران کھان پی ڈی ایم سے ہاتھ جوڑ کر این آر او مانگ رہا ہے انہیں نے کہا کہ مسلم نگنون نے بازابتہ اپنی جماعت کو اسطیفوں کے لیے نہیں کہا لیکن ہمارے پاس اسطیفوں کے امبار لگ گئے انہیں نے کہا ڈی جے بٹ کی گرفتاری اور تشدد کی مضمت کرتے ہیں امران کھان کا مقابلہ نواز صریف سے نہیں ڈی جے بٹ سے ہے جبکہ نواز صریف کا مقابلہ امران کھان سے نہیں بلکہ انہیں لانے والوں سے ہے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ نواز صریف نے کہہ دیا تھا ان کا مقابلہ بچوں اور سیاسی بانوں سے نہیں یہ حکومت جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گی اسطیفوں، لہور جلسہ، لانگ مارچ اور خاص طور پر بولانا فضل الرحمن پر آج وفاقی وزیر شیخ رشید بھی بڑا بولیں ان کا کہنا تو آپوزیشن کا اسطیفوں سے عمران کھان یہ اسمبلی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا فضل الرحمن نے اسلام کی بجائے اسلام آباد پر نظر رکھی ہوئی ہے پوری دنیا کے وزیر اعظم بھی مر جائے تو فضل الرحمن کا قرآن نہیں نکلے گا سینٹ الیکشن کے بعد عمران کھان اور مضبوط ہو جائیں گے اور اپوزیشن والے ہاتھ زمین پر لگائیں یا پاؤں پر اسطیفوں سے عمران کھان یہ اسمبلی کو فرق نہیں پڑتا منارے پاکستان سے ہی عمران کھان اوپر گیا تھا یہی سے پی ڈی ایم نے نیچے آنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے عمران کھان نے کل دعوت دیا کہ آئیں اور اسمبلی میں بات چیت کریں وہ عمران کھان سے مذاکرات نہیں کر سکتے تو بتائیں کس سے مذاکرات کرنے ہیں جن سے آپ مذاکرات کرنے کے خواہش بند ہیں وہ تو نواز سلیت کے بیانی کے خلاف ہیں پی ڈی ایم بڑے شوق سے اسلام بات آئے سردی بھرپور استقبال کرے گی لہور میں ہائی الیٹ ہے شادہ سے پانچ دہشتگرد پکڑے گئے ہیں دراصل سی ٹی دی لہور نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتار کیا دہشتگردوں سے دسی بم اسلاح افغان کرنسی موبائل فونز اور اساس معلومات کی مقامات کی ویڈیوز برامت ہوئی ہیں تو اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اس پی ڈی ایم جلسے میں اب بڑی اہم ہوگی یہ بھی اطلاعات ہے کہ مولانا فضل رمان اور نواز شریف اب نہیں تو کبھی نہیں کہ فارمولے کے مطابق تحریک کو بہت زیادہ محصر بنانا چاہ رہے ہیں حالانکہ یہ بات ان کے علم میں بھی ہے کہ تحریک کی صورت میں کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اور ماضی میں جو تحریک کامیاب ہوئی اس کے نیسے میں فوج نے اقتدار سنبھالا جلسے کے حوالے سے حکمت عملی کی بات کی جائے تو اتظامی اور حکومت جو منصوبہ بندی کی اس سے نہ تو خوف پیدا ہوا ہے اور نہ ہی لوگ رکھ رہے ہیں اگر روکا گیا تو یقینا پورا لہور متاثر ہوگا اور یہ بات بھی درست نہیں کہ نہ تو رکاورٹ پیدا کریں گے اور نہ ہی جلسے کی اجازت دیں گے جہاں تک جلسہ کامیں پانی چھوڑنے والی حکمت عملی ہے تو یہ بھی ماضی کا حرب ہے بائی دوئے میری اطلاع تو یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی پانی نہیں چھوڑا گیا شاید کسی چھوٹے سے ایریا میں ہو لیکن پیسے نہیں چھوڑا گیا دوسری جانے بحکومت پنجاب نے پی ڈی ایم کا لہور کا جلسہ نقام کنے کے لیے تین پلانز بنا لیے پلان اے کے مطابق پنجاب کے دیگر اصلہ سے آنے والے کارکنوں کو ان کے اصلہ میں روکا جائے گا اور اس حوالے سے مقامی ظلہی انتظامیہ کی فیرستیں تیار کروا کے حکام کو پہنچ گئی ہیں پلان بی کے مطابق لہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگ جائیں گے اور اس حوالے سے لہور جلسے کی شرقہ کی ممکنہ مضامت روکنے کے لیے دیگر اصلہ سے پولیس نفری بھی بلائی جائے گی جبکہ جلسہ گاہ میں شرقہ کی مانٹرنگ سیف سٹی آتھورٹی لگے کیمروں سے کی جائے گی جبکہ پلان سی کے مطابق جلسے میں شریک رینماو اور کارکنوں کے خلاف کرونا ایس او پیس کے خلاف ورزی کے مقدمات درج کیے جائیں گے اور اسی حوالے سے آج وزیراعظم امران خان نے پھر سے اپوزیشن کو مخاطب کرتے میں کہا کہ جلسوں سے حکومت نہیں جائی عوام کی جانے خطرے میں نہ ڈالیں کرونا کی دوسری لہر انتائی کا تناک ہے مخالفی نتجاج دو یا تین ماہ مواخر کر دے اور اس اگر صورتحال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم اسیمنیو سے ستیوہ دے کے اسلامباد میں دھرنا دیتی ہے تو نتیجتاً حالات تو قراب ہوتی ہیں اور حکومت کے لیے بہت بڑا چالنج ہے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے متحد ہوکے تحیہ کر لیا کہ حکومت کو ہر صورت گھر بیجنا ہے تو اس کے لیے حد لحاظ سے غیر معمولی دباؤ تو ڈالنا پڑے گا جس کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کو متحرک کیا جائے اور پی ڈی ایم کی تحریک میں تین سابق وزیراعظم کو سرگرم کیا گیا چوتھے سابق وزیراعظم سکائپ پر ذریعہ خطاب فرماتے ہیں بہرحال مولانا فضل رمان نے اپوزیشن کے مردہ گوڑے میں سانسیں پھوک کر محول بنا دیا وہ نہ کہاں مسلم لیگ نور اور کہاں پیپلز پارٹی کے قائدین کہ ایک دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی مورشے سے مخالف قلع کارنا یہ مولانا کا کمال ہے کہ اس وقت ملکی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی امامت کرتے نظر آتے ہیں اگر انہیں دو بڑی جماعتوں نے مزید بھی مولانا کا مخلصانہ ساتھ دیا تو موجودہ حکومت اس وقت جو حالتِ نظام یہ ہے شاید مزید گرائیوں میں گر جائے آپ کو میں جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں لاتا رہوں گا اس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ